سیم جہاں پہ اپن کھڑے ہیں یہاں سے کوئی پچیس میٹر دور پہ پیٹرولنگ کر رہا تھا اور اس کے دوسری طرف کانسٹیبل یہ راجو وشواست تھا جو تقریباً پچاس میٹر دور تھا ادھ ہیڈ کانسٹیبل گیان سنگھ یادہو نے فینسنگ پر کوئی مومنٹ دیکھا اسے لگا کہ کچھ سامان کو انڈیا کے اندر گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس نے ترنت ان کو چیلنج کرتے ہوئے فائر کرا پنڈرہ راؤنڈ اس نے فائر کرے اپنے جو میگزین میں تھے اور جو ہی اس نے فائر کرا پاکستان کی طرف سے بھی مطلب اکروز دا فینس اس کے اوپر بھی فائر آیا جس میں تھے دو گولی اس کے ہاتھ میں اور ایک اس کے سر میں لگی پر اس نے لگاتار فائرنگ کو جاری رکھا اسی فائرنگ کی آواز تن کر کے جو ہمارا دوسرا کانسٹیبل جو میرے یہ بغل میں کھڑا ہے راجو یہ دوڑ کر کے آیا اور اس نے سوچا کہ ہیٹ کانسٹیبل نے اس مگلر دیکھ کے فائر کرا ہے پر اسے پتا نہیں تھا کہ اس کے گولی لگ چکی ہے اور اس نے جو ہی اس نے پہنچا اور دیکھا کہ اس استاد تو نیچے گرے ہوئے ہیں اور پھر بھی فائر کر رہے ہیں تو اس نے بھی پوزیشن لی اور اس مگلر کو انگیج کرا جب انہوں نے دیکھا کہ دو جوان پہنچ گئے ہیں اور فائر ہو گیا ہے تو ان کی حمد ایک دم پست ہو گئی اور وہ پورا سامان چھوڑ کر کے بھاگ گئے اس سامان جب یہاں پہ سرچ کری گئی تو سنتالیس پیکٹ ہیروین تو تقریبا سنتالیس کیجی ہیروین سات پیکٹ افیم ہے دو پسٹل ہیں جس میں سے ایک اٹالین میڈ ہے ایک چائنیز میڈ ہے ایک پسٹل کے زیادہ بیالیس راؤنڈ ہے ایک کے زیادہ بارہ راؤنڈ ہے چوہتر راؤنڈ گرے ہوئے ایکے فورٹی سیون کے سرچ کے سمیں اہیڈ آف فینس ملے اور میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں سے دو سو میٹر آگے آئی بھی ہے اور اس کے آگے راوی ندی شروع ہو جاتی ہے تو رات کے سمیں ہی راوی ندی میں ناؤ سے ایسا لگتا ہے پانس سے سات جو اسمگلر تھے انہوں نے یہ بورڈر کلوس کری اور ہیویلی آرمڈ تھے اور ایسا لگتا ہے کہ بینا کدھی اور جو پاکستان کے جو بھی ہیں ان کے سپورٹ کے بینا یہ کاروائی نہیں کری جا سکتی ایدر بھی یہ تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے آپ دیکھیں گے تو ان کے یہ کرتے بیٹھیں ہم نے وہ سرچ ڈاغ لگایا ایس ایس پی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کری ہے پوری طاقت سے پولیس بھی پکڑنے میں لگی ہوئی ہے پہلے بھی اسی جگہ پہ کوئی ڈیڑھ میں نے پہلے ایک کلومیٹر آگے اس جگہ سے ایک اٹیمپ کراتا اس سمیں بھی ہمارے بہت درجوان نے فائر کراتا پر کسی طرح سے وہ بچ کر کے سامان مطلب نیل لے پائے تھے اور نشفل کر دیا تھا پر اس بار مجھے لگتا ہے سیم گروپ نے دوبارہ اٹیمپ کرا اور ہمارے بہت درجوان نے ان کا نشفل کر دیا اور سارا سامان جو کچھ انمان لگا کتنے لوگ ہوں گے ادھر بھی ادھر بھی تقریباً پانس سے ساتھ لوگ تو جو پاؤں کے نشان ہیں ندی کے کنارے پہ پانس سے ساتھ اسمگلر پاکستان سے آئے تھے اور یہاں پہ تین سے چار انڈین سائٹ کے اسمگلر جرور انوال جو جخمی ہے وہ آئی آر وی ہسپٹل ہے آئی آر وی ہسپٹل ہے پرائیویٹ وہاں اسے ایڈمٹ کر دیا ہے وہ اسٹیبل ہے اور اس جوان کا اور اس ساتھ میں جو یہ راجو کھڑا ہے کانسٹیبل اس کا بہت بہت دوری پونڈ یہ کارنامہ تھا انہوں نے اپنی اتنے خطرناک اس میں پرستیتیوں میں اپنے دھہریے کو رکھتے ہوئے جس طرح سے ریٹیلیٹ کرا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا اور اتنی بڑی ماترہ میں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں الیکشن آنے والے تو یہاں کی شانتی کو یہاں کی جوانی کو کس طرح سے یہ نشت کرنے کا پریاس کر رہے تھے اور کیا اس کا انجام ہو سکتا تھا تو یہ صرف وہ لگایا جا سکتا ہے انداجہ ہی لگایا جا سکتا ہے پر سیما سرکشاہ بھلے کسی بھی پرکار کے کس پریاسوں کو سفل نہیں ہونے دے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے سرچ آپریشن چل رہا ہے کتوں کی ڈرون کی مدد سے پاکستان سے بھی کانٹیکٹ کرا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے ایریے میں سرچ کرو اور آپ کے وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ترنت پرواہوں سے روکا جائے پتا کرا جائے کون دوشی ہے ابھی جو ہی یہ دھند ہٹے گی تو ان کو میسیز کر دیا گیا ہے اور ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم دے دیا ہے فلیگ میٹنگ کا ہاں یہ بہت بڑی خیپ ہے بہت ابھی ریسینٹ سمیں کی بہت بڑی خیپ ہے سینٹالیس کے جی ہیروین چھے اس میں پیکٹ افیم کے تو بہت بڑی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ مطلب کوئی تین سو کروڑ کی تقریباً خیپ ہوگی پلدھتی آ رہے ہیں اور اتنا ایمنیشن ملنا چوتر راؤنڈ اکے سینٹالیس کے چونوالیس راؤنڈ پسٹل کے بارہ راؤنڈ چائنیز میڈ پسٹل کے تو یہ سب درشاتہ ہے کہ بہت جبردست ان کی ساجش تھی اور کافی سمجھے وہ پریاس کر رہے تھے پر یہ دھند کا موسم ابھی شروع ہوا آج پہلا ہی دن تھا جب اتنی دھند پڑی ہے نہیں تھے اتنے دنوں سے اور موسم ٹھیک چل رہا تھا پاکستانی تذکروں کو ایسا نہیں لگتا وہ بجھ گئے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جمین ہے وہ چھپ رکھ نیچے کرالنگ کرتے ہوئے تھے تو مجھے نہیں لگتا شاید ان کو لگی ہے کیونکہ یہ دی گرے لگی ہوتی تو خون گرا ہوا ملتا یا وہ کوئی ان کی باڈی ملتی راجو جی کیا اس سمیں محول تھا جب آپ کو پتا چلا کس طریقے سے آپ نے مقابلہ کیا تھا محول آئی سے تھا ہم لوگ شروع سے گھوم رہا تھا دھند بہت تھا تو جس میجر سے ایک بار ملا تھا تو میجر اس طرح اب ڈائنے صرف چلا گیا میں بائی صرف چلا گیا دیکھنے کے لئے تو اچانک میرے کو فائر کا آواز آیا تو میں بھاگتے ہوئے آیا تو فائرنگ چلا ہے تو میں دوڑ کے جا کے گیا تو دکھا میجر لٹا ہوئے اور چلا رہا ہے جو گولی لگیا گولی لگیا تو میں جا کے میجر کو پکڑا اور کورنگ فائر دیا تو اس سالت میں فائر بھاگ گیا اور پیچھے کے ساتھ سے فائر کرنا شروع کر دیا تھا پھر ہم جب کورنگ دیا تو چلا گیا کیسے نسوس کرتے ہیں اسی جٹنا کو آپ نے فائرنگ کیا اور ان کو بھاگنا پڑا تیسے گولی تو سامنے صدق کو تو پتہ لگا سار ڈی اے جی صاحب نے تو انہوں ساری ڈیٹیل چھے دسیا کہ میں آپریشن ہویا کہ میں سارا انسیڈنٹ ہویا ماننگ چھے سوا پانچ ویڈ سو اس تو بات جڑے اپنے انڈین سائیڈ تے بندے سی انہوں نے بھارے جڑی سا ڈیکل انفرمیشن ہے اور اس انفرمیشن تے بھی ورک کر رہے ہیں جو میں پرانے سمگلر کوئی سی گئے انہوں نے سرچ کر رہے ہیں انہوں نے ریڈ کر رہے ہیں جڑے کوئی پرانی ہیں ایف آئی آز نے جنہوں نے کوئی میجر ریکووریز ہوئی ہیں انہوں نے ورک کر رہے ہیں اور ہوتفولی ایسی جلدی بندے جڑے پاکستان سائیڈ تے آئی سی جڑے پاکستان سائیڈ تے آئی سی وہ ڈی اے جی صاحب نے دس ہے کہ تو ڈی ساڈے گیارہ مجھے آج فلایگ میٹنگ ہے اوڈے بے چو مدہ اٹھان گے ہوتھے گال بھی کریں گے تے جڑا انڈیا لے پاس سے دائٹ ویل ٹیک ہے کہنا مشکل ہے کہ لاغے دے پندہ دے ہونگے یا دور دے ہونگے بکاوز ساڈے سیکنڈ لائن ساڈے ناکے گے ہو تھے ساڈے ان پی آر کامراز بھی لگے ہوئے سو جے کوئی ہوئے تھے گھڑی تے آیا ہوگا تھے اوڈے اچھ کلیر ہو جے گا جے کوئی بھائی فوٹ موومنٹ ہوئی ہوئے کہ دائٹ ویلے پنٹا دے ہی سر آم طور تے دیکھا جانتا کہ بی اے صرف ایسی یہ کھیپس پکڑ دی رہن دی ہے لیکن کدھی بھی یہ کوشش تے ہی ہو پان دی کہ جو سیکنڈ ڈیفنس لائن دی گا لان دیا پھر ادر لے کوریوز جیڑے آر سلیپر سیلا اوڈ ہی رکاور ہو پان دے نائی کافی جیو کیسز ہے کہ جنہاں بچ ریکاوری ہوئی بھی ہے تو بات چھ بندے بھی فڑے گیا ہے جو میں اکٹوبر بھی چسی آٹھ کلو ریکاور کیتی سی وہ دے بچ ساڈے کل بندے ٹریس ہوگے سی تین بندے ٹریس ہوگے سی انہاں تے ف آئی آر بھی ہوئی ہے بندے جیل چھ گئے ہیں وہ دا بھی ٹریل چل رہے ہیں سو اے دے بچ بھی ویل ورک آن ایٹ ہی دے بچ بھی جلدی بندے فڑا ہوں